اید مبارک وہاں کے لہنے والے یا پڑھنے والے دیبندی کہلاتے ہیں اور وہاں بھی کہتے ہیں جو اللہ کو مانتا ہو اور قبروں کو نہ مانتا ہو وہ صرف وہاں کے آگے جھوٹا ہے اور کسی کیا گئی نہیں جھوٹا بریلوی اور دیبندی فرقوں میں فرق کیا ہے فرق کے لئے خیر کوئی نہیں بریلوی میں شرک ہے دیبندیوں میں توحید ہے اس سے بڑا فرق کیا ہو سکتا ہے وہ قبروں کو پوجتے ہیں وہ خدا کا سجدہ کرتے ہیں وہ غیر اللہ کی منت مانتے ہیں وہ اللہ کی منت مانتے ہیں وہ غیر اللہ کی قبروں پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں وہ اللہ کے قابعے کے علاوہ کسی پر چڑھاوے چڑھانا جائز نہیں سمجھتے ہیں کوئی ایک فرق ہے ایک مسجد میں تولیق کا کام تو خیر ہوتا ہے لیکن امام وہاں کا بدعاتی ہے میں میرے بھائی یاد رکھو کہ بدعاتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی حتیٰ کہ حدیث میں ہے کہ من احدث حدثاً او آوہ محدثاً کوئی خود بدعاتی جات کرے یا بدعاتی کو پناہ دے فَأَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبُلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا اللہ کی لعنة فرشتو کی لعنة اللہ اس کے نفل کوئی عبادت بھی قبول نہیں فرماتا ہے اسی طرح ایک حدیث مبالک میں ہے حضور نے فرمیا جس نے کسی بدعاتی کی عزت کی اس نے اسلام کو گرا دیا امام بنانے سے بڑی عزت کیا ہو سکتی ہے اور اسی بھی ہمیشہ یاد رکھیں کہ امام بنانے کے لیے بھی شرائط ہیں کہ اعلم کم بکتاب اللہ اقرأ کم بکتاب اللہ وہ عالم بھی ہو کاری بھی ہو اور فاسق فاجر بھی نہ ہو اور اسی طرح ہے کہ وہ بدعاتی بھی نہ ہو کہ ان کے قیامت والے دن حضور سب کی شفاعت کریں گے زانی کی شفاعت ہوگی لیکن بدعاتی کی شفاعت نہیں کہیں گے جب وہ آنے رکھیں حضور فرمائیں کہ ملائکہ مت رکھیں حضور اللہ آپ نہیں جانتے آپ کی وفات کے بعد ان لوگوں نے دین میں کیسے کیسے فتنیں پیدا کیئے ہیں اور فرمائیں گے سوک اللہم سوک اللہم بربادی انگلی دوکو انگلو اس لیے بدعاتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی مجبوراً پڑھنی پڑے تو آپ کو لوٹانی پڑے گی نماز مجبوراً کشکر ہے